ریکویسٹ ہے آپ سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل پر جا کر میری فیس بوک آئی ڈی اور انسٹرگرام آئی ڈی کو بھی فالو کر لیں اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی امید ہے کہ آپ لوگ سب کے رئیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں جو پرشان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پرشانی کو دور فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ عطا کرے سی اتیاب ہوں اور مشکلیں آسان ہوں سب کی اور مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ سپیشلی بہت آسانی کرے اور کسی پیاری سی اچھی سی دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا میگو پر اور کچھ آئیز لوگ میں چینج کر کے لئے کیا رہائی ہوں یہاں پر ابھی میں نے اس موسٹر آئیزر اور پرائیمر یہ سب چیزیں لگانے کے بعد بیس لگا لی ہے بیس سیٹ کرنے کے بعد میں نے کنسیلر لگا لی ہے کنسیلر کے اوپر میں نے بیس کلر سیٹ کیا ہے جس کے اوپر آئی شیڈو اور بلیننگ ہوگی سب ہوگا آئی پروز فیلنگ جو کہ میں نے کر لی ہے ذرا میں نے اس کو بھی ڈارک رکھا ہے اور ہائی لیٹر لگا لی ہوں آئیز کے نیچے اور اب اس کے بعد ہاں گرین کلر کا آئی شیڈو اپلائی کرنے کے بعد میں نے پینک کلر کے ساتھ مکس کر کے بلیک کلر کو ہلکی سی بلیک کلر میں میں نے ایک لائن ڈرو کیے آئیز کی شیب میں اور پھر اس کے اوپر میں نے پینک کلر کے ساتھ اس کو ہلکی سی بلینڈ کر دیا اور ابھی میں آئیز کے اندر فیلنگ کر رہی ہوں وائٹ پینسل سے اور آئی لینر کےک لائنر جو ہے وہ میں نے آئیز کے اوپر بھی اور آئیز کے نیچے بھی اپلائی کیا ہے اسی سے میں نے آئی لینر لگایا ہے آئی لیشز کو میں کر کرنے کے بعد اب مسکارہ اپلائی کروں گی لش آن میں نے ہلکا پیچی اور پینکش کلر ہے جو میں نے اپلائی کیا ہے کانچو نوز کانچو کو میں نے پیچھے سے بہت باریک سی لائن ڈراؤ کی ہے میں نے اور اینڈ پہ آکے نوز کے ایچ پہ نوگ پہ آکے میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے تاکہ بہت زیادہ لمبی اور پتلی نہ لگے نوز تو یہ بھی تھوڑا ڈیفرینٹ ہو گیا تو اسی طرح کر کے میں نے ہلکا پیچی کلر جو ہے پینک کلر کا اس کا بلش آن اچھے سے بلینڈ کر لیا ہائی لیٹر کے ساتھ اور نوز کے اوپر بھی ہائی لیٹر میں نے اپلائی کر لیا اپلائی کرنے کے بعد جو ہے ہلکا سا چین اپر لپس پہ بھی اور لپسٹک اپلائی کرنے کے بعد کچھ اس طرح کی لپ نکل کے آئی اور ہلکا سا میں نے آؤٹلائن کو سے فائن کر دیا اپنے لپس کو اور پھر میں نے ہلکا سا گلاوس لگا لیا لپس کے اوپر چاہرے جی اب آ رہا چکی ہے ہیل سٹائل کی تو ہیل سٹائل کچھ خاص نہیں بس سمپل سا بہت ہی آسان اور یہ بہت ہیی آسانی سے بہت چلدی بن گیا تو میں نے پونی لگا لی پونی لگانے کے بعد آگے والے جو بال تھے منہ چھوڑ دیئے تھے ان کو منا پینٹ کے ساتھ اور ہیر کا میرے ان کو سیکھ کر لیا سیکھ کرنے کے بعد منا پیچھے والا بالوں کو اس طرح سے کچھ کرل کر کے پین ہے باتا میں نے ان کچھ اس طرح سے سیٹ کر لیا لیا سیٹ کرنے کے بعد کچھ لک اس طرح سے کیائٹ ہوئی چوہ ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھی لگ رہی تھی خوبصورت لگ رہی تھی اور جو یہ میرا ڈریس تھا اس کے اوپر تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی تو آپ بھی مجھے کومنٹ باکس میں آکے ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا اور میک آور کیسا لگا آپ کو ہیل سٹائل بہت ایزی تھا تو کومنٹ باکس میں ضرور آکے اپنی رائے کا اظہار کیا کریں اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کر لیں اور میرے ویڈیوز کو لائک کریں سپورٹ کریں تینک یو اللہ حافظ